جہانگیر یوسف اس کے ساتھ ساتھ آدمی چیف میں میڈیکل سپلائی اور چینی طبی ماہرین کی مدد پر شکریہ ادا کیا ہے دنیا ابھی تک کرونا کا حلاغ دریافت کر رہی ہے کرونا کنٹرول کرنے کے لیے عالمی تعاون ضروری ہے وفت کا چین کے جانب سے پاکستان کی حمایت کی آزم کا عیادہ کیا گیا ہے اتیا گوندر سے اس ملاقات کی تفصیل جانتے سے آپ بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جی بہت شکریہ آپ کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس ڈیز نائنٹین نے جس طریقے سے پوری دنیا کو اپری لپیٹ میں لیا ہوئے ہیں اور جب پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ اس کے کیسز کے اندر اچانک سے اضافہ شروع ہوا تو چین بھی کھل کر پاکستان کی مدد کرنے کے لیے میادان میں سامنے آ گیا اسی سلسلے میں چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے دس رکھنی وفت نے میک میں آئی سی یو کے جو چیف ہیں ان کے میڈر جنرل ان کے سرب رہی میں آج چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوہ سے ملاقات کی اور اس ملاقات بات چیز کے دوران کرونا وائرس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اس ملاقات میں جس طریقے سے پاکستان کرونا وائرس کے خلاف اقدامات کر رہا ہے جس پالیسی پر عمل پیرا ہے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ نے فوری طور پر طبی سمان کی فراہمی اور دیگر امداد سے متعلق چین کی امائت اور تعاون پر شکریہ کا احزار کرتی ہوئے کہا کہ خاص طور پر چینی طبی مہرین کے دورے سے پاکستان کو وہ بائی امراض کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی اور آسانیاں پیدا ہوں گی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ نے کہا کہ اگرچہ دنیا کوویڈ نائنٹین کے علاج مالجہ کے لیے ابھی بھی کوششیں کر رہی ہے اس کے علاج دریافت کرنے کے لیے مصروف عمل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بیماری کو سنبھالنے کے لیے اور اس کے خلاف موسر اقدامات کرنے کے لیے جو ایک کثیر قومی حمایت اور عالمی تعاون بہت ضروری ہے اور اسی سلسلے میں موزد وفد نے تعاون جاری رکھنے کی برپور یقین دہانی بھی کروائی ٹھیک ہے شکریہ اشتہار گوندل اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور ابھی خبر یہ ہے کہ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے وزیراعظم نے کابینہ رکان کو متنازع بیانات سے روک دیا ہے آئندہ متنازع بیان نہ دیا جائے وزیراعظم کی جانب سے ہدایت دی گئی ہے فواد چوندری کے اجلاس میں بیان سے متعلق وضاحت بھی دی گئی ہے میرا بیان سیاکو سباک سے ہڈ کر چلایا گیا آپ کو اہم خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے وزیراعظم نے کابینہ رکان کو متنازع بیانات سے روک دیا ہے آئندہ متنازع بیان نہ دیا جائے وزیراعظم کی جانب سے یہ ہدایت دی گئی ہے فواد چوندری کے اجلاس میں بیان سے متعلق وضاحت بھی پیش کی گئی انہوں نے کہا کہ میرا بیان سیاکو سباک سے ہڈ کر چلایا گیا ہے آپ کو بتا دے چلیں وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے وزیراعظم نے کابینہ رکان کو متنازع بیانات سے روک دیا ہے آئندہ متنازع بیان نہ دیا جائے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے وزیراعظم پاکستان امران خان کی جانب سے فواد چوندری کے اجلاس پر بیان سے متعلق وضاحت بھی دی گئی فواد چوندری نے اس موقع پر کہا کہ میرا بیان سیاکو سباک سے ہڈ کر چلایا گیا ہے آپ کو بتا دے چلیں وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے انوار عباسی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں انوار راچ کے کابینہ اجلاس میں اس ایشو کو ڈسکس بھی کیا گیا کیا سرزنشکی ہوئی یہ فواد چوندری صاحب کی جبنکل وزیراعظم نے سخت ازار نرازگی کا ازار کیا ہے ان کا یقینہ تھا کہ تمام وزراء اپنی بیان بازی بند کر دیں فواد چوندری کے غیر ملکی ادارے کو دیئے گئے انٹرویو پر انہوں نے سخت سرزنشکی اور یہ ساتھ ہی یہ کہا کہ جو بیان بیازی فواد چوندری کی جانب سے دی گیا ہے وہ انتہائی غلطہ اور مزید تمام وزراء کو تمام وزراء کو یہ دائیت جاری کی ہے کہ وہ آئندہ بیان بازی نہ کریں فواد چوندری نے اپنے جو غیر ملکی دائرے کو انٹرویوز میں یہ کہا تھا کہ چونکہ اپنوں ہی کی وجہ سے جو نیا پاکستان نہیں بند پا رہا اور جو پاکستان عمران خان کا جو ویجن ہے اسے امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا انہوں نے کوئی ذاتی اختلافات جسا جنگیر کرین اور شاہ مند قریشی کے اختلافات کے مطلق بھی وہاں پر غیر ملکی تمام وزراء کو روک دیا ہے کہ کسی قسم کے بھی بیان بازی نہ کی جائے جا ہم ساکھ پاٹی اختلافات کی تعلق ہے تو اس پر چونکہ اکثر چونکہ ٹویٹ ہم نے دیکھ رہے ہیں فواد چوندری کی جانب سے ایک سرہ کے ٹویٹ سی سامنے آ رہے تھے لیکن آج کی وفاقی کابینہ کے جناز میں وزریعظم کی جانب سے اس پر اضار نرازتی کا اضار کیا گیا جی شکریہ انوار اباسی اپ ڈیٹ کر رہے تھے فواد چوندری نے کہا ہے کہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے تبدیلی نہیں آئی وفاقی وزیر فواد چوندری کی جانب سے اعتراف کرتے ہوئے کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی جہانگیر ترین کی لڑائی سے پارٹی کمزور ہوئی ہے سیاسی بات نہ بننے سے سیاسی قیادت آؤٹ ہو گئی فواد چوندری نے کہا کہ سیاسی لوگوں کی جگہ بیوروکریٹس نے لے لی ہے اسد عمر کو جہانگیر ترین نے وزارت خزانہ سے فارغ کرایا ہے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کی لڑائی سے پارٹی کمزور ہوئی دونوں میں سیاسی بات نہ بننے سے سیاسی قیادت آؤٹ ہو گئی سیاسی لوگوں کی جگہ بیوروکریٹس نے لے لی ہے انہوں نے الزام آیت کیا کہ اسد عمر کو جہانگیر ترین میں وزارت خزانہ سے فارغ کرایا اسد عمر دوبارہ آیت جہانگیر ترین کو فارغ کرا دیا فواد چوہدری نے مزید کہا کہ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین میں ملاقاتیں ہوئیں لیکن بات نہیں بنی ہر پارٹی میں گروپنگ ہوتی ہے لیکن جس شاہ پر بیٹھتے ہیں اسے کارٹا نہیں جاتا وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم نے صوبائی حکومتوں کی لیڈرشپ کمزور لوگوں کو دی جو ہر بات پر ڈکٹیشن لیتا تھا سابق صدر عاصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پنجاب میں جیالے متحد رہیں جلد اچھا وقت آنے والا ہے موجودہ حکمرانوں میں سیاسی سمجھ بوچ نہیں ہے وفاقی حکومت صوبوں کو مزید کمزور کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی شریک چیئرمن آصف علی زرداری کا پارٹی رہنماؤں سے ٹیلیپونک گفتگو میں کہنا تھا کہ وفاق میں بیٹھے افراد سیاسی ادراک اور سمجھ بوچ نہیں رکھتے وفاقی حکومت صوبوں کو مضبوط بنانے کی بجائے مزید کمزور کر رہی ہے دوہزار آٹھ کے الیکشن میں ولوچستان کی تمام قوم پرس زماتوں نے بائیکارٹ کیا تھا ہم نے انہیں قومی دھارے میں لانے کی ذمہ داری اٹھائی تھی موجودہ حالات کی حکومت نے عبام کے لیے کچھ نہ کیا تو خوفناک صورتحال جنم لے سکتی ہے کمرزمان قائرہ و چہدری منظور سے پارٹی امور سے مطالق گفتگو میں آصف علی سرداری نے کہا کہ پنجاب میں جالے متحد رہیں جلد اچھا وقت آنے والا ہے مقدمات کا کوئی خوف نہیں پہلے بھی عدالتوں میں مقابلہ کیا اب بھی کریں گے شریف چیرمن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ دوہزار آٹھ کے عالمی بہران میں کسانوں مزدوروں کو سپورٹ کیا ہمارے سپورٹ پروگرام سے ملکی وائشت واپس آئی ٹڈی دل کی ایک سال پہلے وارننگ دی تھی لیکن حکمرانوں کو سمجھ نہیں آئی ہم گندم چینی کا پاس باہر بجوا رہے تھے اور موجودہ حکمران درامت کر رہے ہیں چیرمن نیب نے شیر علی گرجانی سمیت پانچ کرپشن کیسز کی تحقیقات کی منظوری دی دی ہے چیرمن نیب جعوید اقبال کا کہنا تھا کہ ملک سے بدلوانی کے خاتمے کے لیے نیب سنجیدہ کوشش کر رہا ہے نیب کے اولین ترجیم میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے چیرمن نیب کی زیر صدارت اگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس ہوا جس میں نیب نے تین کرپشن کیسز کی تحقیقات کی منظوری تھی علامی کے مطابق سابق سیشن جج خیزر حیات شیر علی گرجانی سابق رکرے پنجاب اسمبلی احمد خان بلوچ کے خلاف بھی تحقیقات کی منظوری تھی گئے چیرمن نیب جعوید اقبال کا کہنا تھا کہ ملک سے بدلوانی کے خاتمے کے لیے نیب سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے نیب کی اولین ترجیم میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے نیب کا تعلق کسی سیاسی جماعت گروہ اور فرد سے نہیں نیب کا تعلق صرف اور صرف ریاست پاکستان سے ہے نیب کسی دباؤ دھمکی اور پرپاگنڈی کی پروہ کیے بغیر کام کر رہا ہے پاکستان میں کرونا کے بار جاری ہے ملک کرونا میں ایک آف دن میں ایک سو پانچ افراد جو ہیں جام بھاک ہو گئے ہیں کرونا سنبات کی تعداد تین ہزار چیسو پچان بھی ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار نو سو چیالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کرونا کیسز کی تعداد ایک لاکھ بچھاسی ہزار چونتیس تک پہنچ گئی ہے پنجاب اٹھ سٹھ ہزار تین سو آٹھ سندھ میں اکتر ہزار باندھوے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کیپی کے بائیس ہزار چیسو تین تیس بلوچستان میں نو ہزار پانچ سو ستاسی کیسز ریپورٹ ہوئے گلگت پلدستان میں کرونا کے ایک ہزار تین سو چھبیس مریض ریپورٹ ہوئے اسلام آباد گیارہ ہزار دو سو انیس آزاد کشپیر میں آٹھ سو انہتر کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں سمارٹ لاکڈاؤن کے تحت لاہور سمیت منجاب کے وزید تین تیس مقامات سیل کرنے کی منظوری دے دی کی ہے لاہور میں آٹھ مقامات کو سیل کیا جائے گا چیف سیکیٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی سربراہی میں پنجاب کے مزید تین تیس مقامات سیل کرنے کا فیصلہ ہوا جواد رفیق نے کرونا سے نمٹنے کیلئے ایسو پیس پر ہر صورت عمل درامت کا حکم دیتے ہوئے کہا ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر سخت ایکشن لیا جائے ذرائع کے مطابق گلپرگ مارل ٹاؤن ڈی ایچ اے گلچنے راوی کو بند کرنے پر اتفاق فیصل ٹاؤن ڈگارڈن ٹاؤن اندرونے شہر اور اوٹ سٹی کو مکمل بند کیا جائے گا ان علاقوں سے تین ہزار چھ سو تیرہ مریض ریپورٹ ہوئے متاثرہ علاقوں میں چھانوے ہزار دو سو انتیس گھر اور دو لاکھ تین تیس ہزار خاندان رہائش پذیر ہیں ڈی ایچ اے میں ایک ہزار چار سو تین مریض سامنے آئے جہاں بائیس ہزار چار سو پانچ گھر اور چوالیس ہزار آر سو دس فیملیز رہائش پذیر ہیں اسلام آباد کے مزید پانچ علاقے سیل کرنے کے تیاری کر لی گئی ہے جس کا نوٹیفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے زلی انتظامی کے مطابق اوری ٹاؤن کے علاقوں کی نو روز تک نگرانی کی گئی اور کرونا کیسز میں تشویشناک حتی اضافے کے بعد لاغ ٹاؤن کیا گیا اوری ٹاؤن کے علاقے جی سکس ون جی سکس ٹو جی سیون ٹو اور جی ٹین فور بھی سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان علاقوں میں گزشتہ چند دنوں میں چالیس اضافت کیسز ریپورٹ ہوئی جبکہ پچیس افراد جام بہاک ہو گئے ڈیپٹی کمیشنل اسلام آباد کے مطابق شہنی کو اشیع خورونوش جمع کرنے کیلئے وقت دیا گیا ہے اس سے پہلے اسلام آباد کے سیکٹر آئی ایٹ آئی ٹین جی نائن اور کراچی کمپنی مرکز کو بھی سیل کیا جا چکا ہے دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے پلازمہ فروت کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ پلازمہ خریدنے والوں سے انفارمیشن لے کر لوگوں کو پکڑیں لاہور ہائی کورٹ میں کرونا مریضوں کیا پلازمہ فروت کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی سیکیٹری صحت نے مریضوں کی جانب سے پلازمہ فروت کرنے کا اعتراف کیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے پلازمہ فروت کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ پلازما قریدنے والوں سے انفارمیشن لے کر لوگوں کو پکڑیں چیف جسٹس آئی کورٹ نے کہا کہ آج کل سوشل میڈیا پر دو جملے بہت مقبول ہیں سرکاری ہسپتال میں جان پراویٹ ہسپتال میں مال نہیں بچتا سرکاری افسر بیان حلفی کے ساتھ جواب جمع کرائے گا سرکاری افسر کا جھوٹ ثابت ہو تو فوری سزا ملے گی چیف جسٹس خاسم خان نے کہا کہ کمرے کا راب کا ایک کرایا ساٹھ ہزار روپے ہے جس پر ہیلت افسر نے عدالت کو بتایا کہ آئی سی او کے بیٹ کا کرایا سرکاری طور پر پچاس ہزار بنتا ہے اضافی چارجز پر چار ہسپتالوں کی خلاف کارروائی کی گئی چیف جسٹس خاسم خان نے کہا کہ فروری سے کرونا پھیلا مارچ میں لاکڈاؤن ہو گیا اتنا وقت گزر گیا لیکن حکومت نے کچھ نہیں کیا حکومت نے کرونا کے پیش نظر شہریوں سے دور راہ مویشی منڈیاں لگانے کا فیصلہ کر دیا ہے جانوروں کی خریدوں فروپ کے لیے چند دوز میں ایسا پیس واضح کر دیں گے صوبہ پنجاب کے بڑے شہروں کے اندر ایدالعظہ پر مویشی منڈی نہیں لگے گی صوبہ حکومت نے فیصلہ کرونا فارس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر کیا ہے شہری قربانی کے جانور کیسے خریدیں گے اس سلسلے میں سفارشات پر کام جاری ہے اس سلسلے کے جانوروں کی خریدوں فروپ ممکن بنانے کے لیے آئندہ چند دوز میں ایسا پیس واضح کیے جائیں گے شہروں میں مویشی منڈیوں پر پابندی کا فیصلہ شہریوں کے وسیع مفاد میں کیا گیا ہے شہر کے باہر حدود کے قریب کم آبادی والے علاقوں میں منڈیوں کے قیام کی تجویز زیرے غور ہے سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ رہا سال محدود حج ہوگا ملک میں مختلف قومیتوں کے مقامی افراد حج ادا کریں گے سعودی خبر اصائدارے کے مطابق سعودی وزارت حج نے اعلان کیا ہے کہ امثال محدود حج ہوگا دنیا کے ایک سو اسی سے زائد ملکوں میں نئے کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر محدود آدات میں درونے ملک سے مختلف ممالک کے شہریوں کو حج کا موقع دیا جائے گا روز دیں اس کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں